بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پنجاب کے سیاسی بہران کا عارضی حل سامنے آگیا ہے پی ڈی ایم اور پرویز الہی دونوں جیت گئے اور عمران خان ہار گئے یہ سب کیسے ہوا ہے ان کی کیا خواہش تھی ان کی پارٹی کے لوگ کیا بول رہے ہیں اور عدالت چلی گئی ہے چھٹیوں پر اور پرویز الہی کو مل گئی ہے کھلی چھٹی وہ کب تک ہوگی اور اس کے بعد یہ مرحلہ آگے کیا بنے گا پنجاب کا وزیراعلا کون رہے گا کیا پرویز الہی رہیں گے یا بدلیں گے اس میں اصل تبدیلی کیا آئے گی یہ آج کی اہم سٹوری تھی اور دوسری طرف دہشت گردی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے وہ جو شمالی علاقہ جات اور کے پی اور وہاں تک تھا وہ اس سے آگے معاملات آگئے ہیں وہ کیا ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے اہم معاملہ تھا پنجاب اسمبلی کا جو کل رات رات دیر گئے گورنر نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلان کیا وزیراعلا پرویز الہی کو اور ساتھ ہی پنجاب کی کابینہ بھی تحلیل ہوگی انہیں کا کابینہ ختم اب صرف پرویز الہی کنٹینیو کریں گے جب تک نئے وزیراعلا کا انتخاب نہیں ہو جاتا ان کی پاور سیز ہو گئی لیکن ان کو محدود پاورز کے ساتھ وزیراعلا کنٹینیو کرایا اچھا اس پر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چیف سیکریٹری کی طرف سے بھی ایک لیٹر آ گیا یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں لیکن ظاہر ہے اس مسئلے کا حل عدالت میں نکلنا تھا اور عدالت میں پہنچ گئے کاف لیگ یا پی ٹی آئی کمبائنٹ جو ان کی حکومتی اتحاد ہے وہ صبح عدالت میں گئے اور آج ہی کے دن عدالت لگی عدالت کے دو سیشن ہوئے پہلے سیشن میں کاف لیگ نے صاف انکار کر دیا ان کے جو وکیل علی زفر تھے انہوں نے کہا جی ہم لکھ کر نہیں دے سکتے عدالت نے کہا آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے لیکن انہوں نے کہا ہم لکھ کر نہیں دے سکتے کچھ نہیں ایسا ہوگا لیکن پھر کیا ہوا پھر وہی کاف لیگ وہی وزیراعلا مشابرت چلی سارا کچھ ہوا تو این سکرپٹ کے مطابق وہ جو میں آپ سے تین دن سے باتیں کر رہا ہوں بار بار کہ یہ سارا سکرپٹ کا حصہ ہے پرویز الائی اس گیم کا حصہ ہے اصل میں پرویز الائی کو آؤٹ نہیں کرنا اصل میں عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے اور پھر وہی ہوا کہ اس کیس میں جس طرح آپ دیکھتے کرکٹ میں بازگات ہوتا ہے کہ یہ دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک جیتی ہے ایک ہارتی ہے لیکن ایک باہر بیٹھوئی ٹیم کو شکست ہو جاتی ہے کہ وہ ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر ایسی ہوا کہ آج عدالت میں پی ڈی ایم اور کاف لیگ کی جنگ تھی جو بظاہر کاف لیگ جیت گئی پرویز الائی یہ ہوا کہ وہ ریسٹور ہو گئے ہیں عدالت نے انہیں بحال کر دیا ان کی کبھی نہ بھی بحال کر دی لیکن عمران خان صاحب ہار گئے عمران خان صاحب کا بیانیاں یہ تھا کہ انہوں نے آج کے دن جمعہ والے دن تیس دسمبر کو اسمبلیاں توڑنی تھی پنجاب کی اور کے پی کی تو وہ شخص جس نے پنجاب کی اسمبلی توڑنی تھی یعنی پرویز الائی وہ عدالت میں لکھ کر دیا ہے کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا یعنی عمران خان کا بیانیاں فوت ہو گیا اپنی موت آپ مر گیا کے پی والوں نے تو ویسے انکار کر دیا صاحب جھنڈی دکھا دی آپ دیکھیں اس کی بچارگی عمران خان صاحب کی یا ان کی کیا کہیں اس کو بچارے کہیں بچارگی ٹھیک ہے ریزنیبل لفظ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کا وزیراعلا کے پی میں تو اپنی پارٹی کا وزیراعلا اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اسمبلی نہیں توڑ رہے اور پنجاب میں جہاں پہ پرویز الائی تھے اتحادی جماعت تھی ان کے قریبی ساتھی فواج چہدری اور باقی لوگ اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے کہ اسمبلی گئی ہم توڑ دیں گے لازمی ہے عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کل انہوں نے خطاب میں کہا ہمارا آئینی حق ہے اسمبلی توڑنا ہمارا آئینی حق ہے بھائی جن وہ کر لیتے استعمال پر جب وقت تھا آپ نے کیا نہیں تھا آپ نے چھبیس نومبر کو تاریخ دے دی کہ ہم فلان تاریخ کو بھائی کیوں تاریخ ہے دے رہے آپ آپ کو چاہیے تھا اسمبلی توڑ دیتے چھبیس نومبر سے تو خیر شروع ہوئے تھے اب بھی یہ جو آئے ہیں مزید اس میں تو آپ اسمبلی توڑ دیتے اگر توڑنا تھا تو لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں تھی شاید پرویز الائی ان کو مان نہیں رہے تھے پرویز الائی نے انہیں کیا ہے پرویز الائی جو اصل پلیئر ہیں گیم کے جس میں پی ڈی ایم نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اور عمران خان کو اصل میں کورنر کرنا ہے دیوار سے لگانا ہے وہ جو عمران خان کہتے تھے نا دیوار سے نہ لگائیں تو اکیلے عمران خان کو لگایا جائے گا پوری پی ٹی ای موجود رہے گی قومی اسمبلی میں بھی ابھی تک موجود ہیں وہ لوگ آ جائیں گے ان کے بلکہ پارلیمانی لیڈر بھی تبدیل ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پارلیمانی لیڈر بن گئے وہ چند دنوں کی بات ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں آ جانا ہے آپ دیکھ لیجئے گا شرمندہ شرمندہ سے مو لٹکا کے کوئی بہانہ بنا کے کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں قومی اسمبلی میں وہ قومی اسمبلی میں بھی آ کر بیٹھیں گے اور پنجاب اسمبلی میں ان کے سارے لوگ موجود ہیں ان کی کیبنٹ موجود ہے لیکن ان کے پاس ہم تھے تو اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیں گے صرف عمران خان کو آؤٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن بڑا بھاری تھا دو بڑی خبریں آگئی ایک تو یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور ان کا اپنا بیانیاں فوت ہو گیا دوسری طرف ریحام خان صاحب صاحب کی شادی کی تصویر آگئی صبح صبح اچھا بظاہر تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ الگ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کتاب بھی دے ماری اس کتاب پر بڑے لوگوں کو اپجیکشن ہوتا تھا کہ غلط کیا انہوں نے ان کی بیوی تھی ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی ان کے کیریکٹر کے حوالے سے ان کے کیریکٹر کو ظاہر ہے جس طرح کا انہوں نے جو ایک بڑا گندہ پورٹرے کیا تو کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ ایسا نہیں ہوگا ان کی بیوی کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن حالیہ جو تین آوڈیو لیکس آئی ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ریحام خان ٹھیک کہہ رہی تھی یا یوں کہہ لے کہ بہت حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی جو جو اور چیزیں آئیں گے سامنے آ جائے گا تو ان کی شادی انہیں مبارک کو شادی انہوں نے ایک ایکٹر سے شادی کر لی ہے اچھا پہلے والے بھی ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی ایکٹر ہی تھے اور وہ زیادہ کامیاب ایکٹر تھے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بن گئے اور وہ کالا باغ سے ہوتے ہوئے آئے اور وزیراعظم بن گئے تو اب دیکھیں ان کو تو خوشیاں مبارک ہوں عمران خان صاحب کے لیے یقیناً پریشانی کی بات تھی ہوتی ہے نا تھوڑا بہت ہوگا ظاہر تو وہ شوہر نہیں کریں گے لیکن یقیناً ان کے لیے پریشانی کی بات تھی اور دوسری بڑی خبر آج یہ آگی اچھا فواج چودری صاحب نے میسیج دیا انہوں نے ان کا پیغام تھا کہ اسمبلیوں کو نہ توڑنے کا جو بیان دینا ہے انڈر ٹیکنگ دینی ہے اس سے ہم بلکل بھی متفق نہیں تو بھائی نہ ہو آپ متفق آپ کا متفق ہونا بلکل بھی ضروری نہیں ہے صرف پرویز الہی صاحب کا متفق ہونا ضروری تھا اور انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے اور پوری پی ڈی ایم اس سے متفق ہے پی ڈی ایم کا مطالبہ کیا تھا کہ سسٹم ایسی چلنے دے الیکشن اپنے وقت پر ہو اکٹوبر میں اور یہ ایسے چلتا رہے عمران خان صاحب اچھل کود کر رہے تھے نہیں جی میں اسمبلیہ توڑوں گا میں اسمبلیہ توڑ کے دکھاؤں گا تو خود کارنر ہو گئے ہیں اب وہ چیزوں میں سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب پہلے ان کی بات نہیں سنتے تھے جنرل باجوا کے ایشو پر انہوں نے بقاعدہ شٹ اپ کال دی ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا اور آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا کہ کل کی سپیچ میں انہوں نے ایک آدمی ایک شخص میرے خلاف تھا باجوا صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے پرویز الہی سے ڈر گئے ہیں وہ انہوں نے باجوا صاحب کا نام نہیں لیا تو آپ یہ سوچیں کہ ایک پنجاب حکومت کے چکر میں مطلب ایک دس سیٹوں والے وزیرحالہ سے وہ کس طرح سے بلیک میل ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا اور بھائی آپ اپنا کیریکٹر بتائیں کیا ہے خود تو آپ دس سیٹوں والے وزیرحالہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں مسلسل بلیک میل ہوئے جا رہے ہیں ان سے اسمبلی نہیں طلوع سکتے ہیں ان کے کہنے پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں جنب باجوا کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ایف آئی آئر نہیں کٹوا سکتے ہیں وہ وزیر آباد کا ایک مہرر ہیڈ مہرر جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا کس کھیت کی مولی ہیں آپ امران خان صاحب امران خان صاحب جو کہتے تھے نا کہ نواز شریف کیوں اپوائنمنٹ کریں گے یا صرف زرداری کیوں کریں گے انہوں نے تو سارا کچھ کر کے دکھا دیا پولیٹیشنز ہیں انہوں نے پولیٹیکل موو چلی اور انہوں نے اپنی ریلیونس بتائی ہے اور خان صاحب جو بڑی سپورٹ کے ساتھ ان کے اپنا کلیم جو ہے کہ سب سے بڑی پارٹی وہ ہے اچھا میں انہیں بڑی پارٹی سمجھتا ہوں باٹ آئی کانٹ بلیو کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہو وہ جو سویپ کرنے والے اس میں نہیں کنڈیشن میں نہیں چلیں بڑی پارٹی بھی باقیوں سے بھی شاید بڑی پارٹی ہو آج کے دن تک لیکن ان بیچارے کے مجبوری ہے کہ وہ ارائیلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں موجودہ سیٹ اپ میں حکومتی معاملات میں ریاستی معاملات میں فل کورنر ہو گئے ہیں جس بندے کو آج 23 تاریخ ہو گیا ہے اور 25 دن ہو گیا ہے نئے آرمی چیف کو آئے ہوئے عمران خان صاحب بات نہیں کر سکے پوری کوشش کے باوجود اچھا ان کے انٹ سے بلکہ ٹھیک ہے فوج کے انٹ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں ہمارا کام نہیں ہے سیاستدانوں سے ملنا اس کا جو پروسیجر آپ اس کے مطابق چلیں خان صاحب کی جو کوشش تھی کہ میں ان سے ملوں گا میں انہیں مشورے ابھی بھی مشورے دے رہے تھے کل کی تقریر میں میں اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ سوچیں الیکشن دلوائیں خان صاحب کسی نے نہیں آپ کو دلوانا الیکشن کچھ نہیں ہونا اور دوسرا وہ فرما رہے تھے اصل مسئلہ ہمارے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے پنجاب اسمبلی کا تو مسئلہ بحال ہو جائے گا اس کا کنکلوجن یہ ہے کہ 11 تاریخ کو 11 جنوری تک کی چھٹی مل گئی ہے 11 جنوری کو دوبارہ کوٹ کی ہیرنگ ہوگی تب تک نہ اسمبلی ٹوٹے گی نہ کوئی اور تبدیلی ہوگی وزیراعلا پرویز الہی ہوں گے سب امن سکون سے ویسے ہی کام کرتے رہیں گے اگر عمران خان صاحب نے زیادہ اچھل کود کی تو پرویز الہی صاحب کو ایک مرتبہ فارق کیا جائے گا مطبع بطور وزیراعلا چاہے ریزائن کریں چاہے اعتماد کا ووٹ لینے کی صورت میں ناکام ہو جائیں اور انہیں وزارت اعلیٰ چھوڑنی پڑے اس کے بعد دوبارہ الیکشن کرا کے ممکنہ طور پر سب سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انہی کو دوبارہ وزیراعلا بنا دیا جائے گا لیکن پھر وہ ہوں گے پی ڈی ایم کے امیدوار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ اور عمران خان صاحب چھنکنہ بجائیں گے ان کے ساری کابینہ بھی فارق ابھی تو ان کو موقع ہے نا کہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سیکیورٹی ملی ہوئی ہے مزے کر رہے ہیں وہ ساری چیزوں سے بھی فارق ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب کے پاس اب بڑا ٹائم آگیا ہے گیارہ جنویری تک ارام سے تھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اگر انہوں نے چلنا ہے اچھے طریقے سے چلیں گے تو شاید الیکشن تک وہ مناسب طریقے سے چلتے جائیں اگر انہوں نے فلی چھٹی ہو جائیں گے جو مانگا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے یہ بھی ہونا ہے ایک دن اور وہ پیور آئین قانون کے مطابق رولز کے مطابق ہوگا کوئی اس میں کسی کو جلدی نہیں ہے کوئی غیر آئینی طریقہ اس میں نہیں استعمال کیا جائے گا اس کا بھی انتظار کریں دوسرا ملک کا اہم مسئلہ وہ دہشتگردی کے حوالے سے ہے ہمارے کے پی میں اور ان ایریاز میں کافی دنوں سے یہ مسائل چل رہے تھے پھر جو تازہ ترین واقعہ ہوا بڑا خوفناک وہ بننوں کا تھا لیکن وہ دہشتگرد تو پھر کئی لیمیٹڈ نہیں ہوتے وہ اپنی ظاہر ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں وہ آگے بھی جاتے ہیں اور انہوں نے آج پھر انہیں موقع ملے ہے اسلامباد میں کاروائی کرنے کا افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک قیمتی جان ہمارے ایک پولیس آفیسر پولیس کے جو سپاہی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن اس میں بچت یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا جان نہیں نقصان ویسے تو ایک انسانی جان بھی بہت بڑا نقصان ہے ہم اس پولیس آفیسر کی طرف سے اس پولیس والے کے حیثیت سے دیکھیں یا اس کی فیملی کے نظر سے دیکھیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں انہی لوگوں کی حمت ہے انہی لوگوں کی بہادری ہے کہ جو ہمیں اٹ لارج بچاتے ہیں ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں لیکن بہرحال جہاں جہاں سیکیورٹی لیپس ہے جہاں ناکامی ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے فوری طور پر سب سے اہم چیز ہے انسانی جان کی جو ویلیو ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی مالی نقصان ساری چیزیں ریکاور ہو جاتی ہے انسانی جان کا کوئی سبسیٹیوٹ نہیں ہے تو اس کو روکنا ہے اچھا اس میں پی ٹی آئی پھر سیاست کر رہی ہے فواج چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہہ کہ اگر ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو پھر اس حکومت کے چھٹی کرانی ہوگی اوہ بھائی جن لگائے ہوئے یہ پودے ہیں اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور ایجنسیوں کے مکمل ناکامی ہے ہاں حکومت کی ناکامی اور ایجنسیوں کی جس حد تک ہے اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس پہ جو سخت ترین ایکشن لیتے ہوئے کام کرنا چاہیے مطلب کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے لوگوں کی جانوں سے کھیلے انسانی جان کا دفاع ہر پاکستانی کی جان کا دفاع حکومت کا اولین فرض ہے یہ پہلا اور دوسرے نمبر پہ ان کے لیے جو بھی ریلیف کا کام ہے صحت اور تعلیم اور گھر اور بجلی پانی یہ ساری چیزیں دینا یہ حکومت کا کام ہے حکومت اس طرف بھی توجہ دے یہ سیاسی جو جھگڑے ہیں پنجاب اسمبلی یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے عوام کی خدمت کریں عوام کو ریلیف دیں آپ نے فائنلی دوبارہ ووٹ لے کر دس دن بعد دو مہینے بعد چھے مہینے بعد دس مہینے بعد سال بعد آپ نے عوام کی عدالت میں آنا ہے تمام پارٹیوں نے تو اپنا کچھ لے کر آئیں یہ ایک دوسرے پر الزام لگانا کہ اس نے وہ گندہ ہے اس کی آڈیو لیکس آگئی ہیں اس نے لوٹ مارکہ لی اس الزام سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرنا لوگوں کے لیے کوئی سولیڈ ایجنڈا لے کر آئیں انہیں بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ یہ سٹیپس لیے ہیں یہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا یہ ہم نے آپ کے لیے کام کیا ہے یہ آپ کے خدمت کے لیے کام کیا ہے اور مستقبل میں یہ کریں گے یہ کر کے لائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحالو سیاسی نظام پر سیاسی جماعتوں پر سیاسی لیڈرشپ پر یہی آپ کی اچیومنٹ ہوگی اس کے لیے کام کریں اور ادروائز پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا شکریہ